اب آپ یہ دیکھئے کہ جس مختار انساری نے اتر پردیش کانگریس کے ادھیکش اجے رائے کے بڑے بھائی افدیش رائے کے شریر کو 21 گولیوں سے بھون کر چلنی کر دیا تھا اسی اتر پردیش کانگریس نے آج مختار انساری کو مختار انساری جی کہہ کر لکھا ہے اور کہا ہے کہ اتر پردیش کانگریس مختار انساری جی کی برتیو پر شوک جتاتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی اتر پردیش کانگریس کے ادھیکش اجے رائے نے اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کی اور ایسا شاید اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کانگریس نے جب پہلے اس معاملے میں ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا تو اب ان کی پارٹی کیوں ان سے ہمدردی جتائے گی اجے رائے کے بھائی کی حتیہ اسی اپرادی نے کی تھی اور کانگریس پارٹی نے ایسا کر دیا اگر تو پھر کانگریس کو مسلم ووٹوں کا نقصان ہو جائے گا اور یہ سب سے زیادہ دکھت بات ہے کہ آج پارٹیاں صرف اس لیے مقتار انساری کا ساتھ دے رہی ہیں صرف اس لیے اس کی تعریف کر رہی ہیں کیونکہ انہیں مسلمانوں کے ووٹ چاہیے اور اس لیے بار بار ہم مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس اپرادی کے نام پر ووٹ ڈالیں گے ورش 1991 میں جب اجے رائے جو آج کانگریس کے اتنے بڑے نیتہ ہیں اتر پردیش میں اجے رائے بائیس سال کے تھے یہ جو ہم آج بتا رہے ہیں اجے رائے کو بھی سننا چاہیے انہیں تو پتہ ہی ہوگا لیکن آج ان کے دل کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں اجے رائے بائیس سال کے تھے تب آروپ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے مقتار انساری اور اس کے شوٹرز نے اجے رائے کے بڑے بھائی افدہش رائے کو گولیوں سے بھون کر ان کی ہتیا کر دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو انصاف دلانے کے لیے دشکوں تک سنگھرش کیا اجے رائے میں لیکن اس دوران کانگریس کا انہیں کبھی کوئی سمرتھن نہیں ملا جس کانگریس کو اجے رائے کا ساتھ دینا چاہیے تھا اسی کانگریس پر یہ آروپ لگا کہ اس نے پنجاب میں اپنی سرکار کے دوران روپڑ جیل کو مقتار انساری کا وی آئی پی گیسٹ ہاؤس بنا دیا تھا اور جہاں مقتار انساری بڑی شان سے پورے عیش و آرام کے ساتھ رہتا تھا اور مقتار انساری کی پتنی افشا انساری کئی کئی دنوں تک روپڑ کی جیل میں مقتار انساری سے ملنے کے لیے آتی تھی اور اسی کے ساتھ جیل میں رہتی تھی اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کی سرکار کے پورو جیل منتری ہرجوت بینس نے خود کہی ہے اور آپ یہ بات یاد رکھئے گا کہ عام آدمی پارٹی کانگریس کی ہی سہیوگی پارٹی ہے پنجاب میں بھگوان تمان کی سرکار کا یہ بھی آروپ ہے کہ اگاہی کے جس معاملے میں مقتار انساری کو اتر پردیش کی جیل سے ٹرانزٹ ریمانڈ پر پنجاب کی روپڑ جیل لائے گیا وہ معاملہ فرضی تھا اور اصل میں پنجاب کی کانگریس کی سرکار مقتار انساری کو پنجاب لاکر اسے اتر پردیش میں اس کے خلاف چل رہے اپرادک معاملوں سے بچانا چاہتی تھی سر انڈیا دا نامی گینگسٹر مقتار انساری وہ سکیپٹ انا پنجاب جیل فور ٹو یری دی منڈ ایک جلی اے فائر کر کے مہالی دے وچ او شخص تے دس پرچے سے یو پی تے ایک جلی اے فائر کر تے اس فائر دے وچ کوئی چلان نی ہویا سر تو یو پی گورنمنٹ فائلڈر ریٹ ان سپریم پورٹ آف انڈیا مقتار انساری نبچان دے لئی سر سینئر ایڈوکیٹ جنہیں گیارہ لاکھر پیہ پیشی دے فیصی گیارہ لاکھر پیہ ایک دن دے فیصی پچونجا لاکھ دا بیلا سرنوہ ہویا تو دیکھئے سرکاریں کیسے چلتی ہیں مقتاراں ساری جانتا تھا کہ اب یوگی آدھتینات مکہ منتری بن چکے ہیں اور اب اس کے برے دن شروع ہو گئے ہیں کسی بھی طریقے سے اسے اتر پدیش کی جیل سے نکلنا پڑے گا پنجاب میں ایک فرضی معاملہ درج کر آیا جاتا ہے فرضی معاملہ اور کہا جاتا ہے کہ اس فرضی معاملے میں ہمیں مقتاراں ساری کی تلاش ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے اور پھر ٹرانزٹ ریمانڈ پر اتر پدیش سے نکال کر اسے پنجاب کی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پورا فرضی معاملہ صرف اسے راحت دینے کے لیے جنوری دوہزار انیس سے اپریل دوہزار اکیس کے بیچ جب مقتاراں ساری پنجاب کی روپڑ جیل میں تھا تب اتر پردیش کی عدالتوں نے اسے الگ الگ معاملوں میں پیش ہونے کے لیے اڑتالیس وارنٹ جاری کیا اڑتالیس وارنٹ لیکن مقتاراں ساری کو کانگریس کی سرکار پوری قانونی کاروائی سے بچاتی رہی اور جب اتر پردیش کی سرکار اس کی حراست پنجاب سرکار سے لینے کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچ گئی تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کانگریس کی سرکار نے پچپن لاکھ روپے سپریم کورٹ میں صرف وکیلوں کی فیس پر خرچ کر دیئے تاکہ مقتاراں ساری کو پنجاب کی جیل سے اتر پردیش کی جیل میں نہ لے جائے جا سکے سوچئے پنجاب کی سرکار نے پچپن لاکھ روپے خرچ کر دیئے مقتاراں ساری کا کیس لڑنے کے لیے تاکہ یہ پنجاب کی جیل میں ہی رہ سکے اتنی مہربانی کانگریس نے مقتاراں ساری پر تب دکھائی جب مقتاراں ساری نے اسی کے نیتا عجیرائے کے بھائی عبدیش رائے کی حتیہ کی تھی اور یہ بات یہاں مہت پورن ہے کہ کانگریس نے تو اپنے عجیرائے کے ساتھ انصاف نہیں کیا لیکن اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تینات نے ویرودھی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی کانگریس کے نیتا عجیرائے کو انصاف دلایا اور عبدیش رائے حتیہ کانڈ میں کچھ سمیں پہلے ہی مقتاراں ساری کو عمر قید کی سزا ہوئی لیکن کانگریس نے عجیرائے کے ساتھ کیا کیا وہ آپ دیکھ چکے عبدیش رائے کی طرح مقتاراں ساری نے دو ہزار پانچ میں جیل سے ہی ایک اور ویدھائک کرشنانند رائے کی حتیہ کروائی تھی جو محمد آباد سے بی جے پی کے ویدھائک تھے اور مقتاراں ساری نے کرشنانند رائے کو صرف اس لیے مروا دیا تھا کیونکہ انہوں نے چناؤں میں محمد آباد ویدان سبا سیٹ پر پانچ بار کے ویدھائک اس کے بھائی افضل انصاری کو ہرا دیا تھا اور یہ بات مقتاراں ساری کو اتنی چبھی کہ اس نے اپنے شوٹر سے کرشنانند رائے کے کافلے پر چار سو گولیاں چلوائی اور کرشنانند رائے سمیت سات لوگوں کی حتیہ کروا دی لیکن آج دیونگت نیتا کرشنانند رائے کے بیٹے نے مقتاراں ساری کے موت پر خوشی جتائی ہے اور اسے بھگوان کا انصاف بتایا ہے آپ نے کئی بار پنجاب کے روپر جیل سے مقتار کو یوپی ٹرانسپر کرنے کے لیے پراتنا پتر لکھا تھا اس پر مان رہی ہیں اس پر کاروائی ہوئی ہے اور یہ ساری چیز آگے پڑی ہیں جی وہ روپر جیل میں رہ کر کے ہی وہاں سے اپرادی کرن کا اس کا بڑھتا رہا میرا یہی تھا کہ وہاں کر کے اس کا سارا کیس جیلا گاجی پور میں تھا وہاں ہی سے ہن کو کسی جیل سے اس کو اتنی مان رہی ہیں کہ جو آپ نے پہل کی دی اس کا اسی کا کچھ نتیجہ نکلا ہے جی اسی بھاد ہے بابا بھی سنا کن کوئی اتیاچاری چاہ دوراچاری ہو زیادہ دن نہیں رہتا ہے کیوں کہ اس کا انت ہونا ہی ہونا ہے تو یہ ہے بلیک اینڈ وائٹ جو اس کے شکار ہوئے ہیں لوگ جن پر اس نے اتیاچار کیا ہے جن پریواروں کو برباد کر دیا ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ بھاگوان کا کیا ہوا نیائے ہے لیکن جو مختار انساری کے چہرے پر اس کے نام پر ووٹ مانگنا چاہتے تھے مسلمانوں کا وہ آج کہتے ہیں کہ وہ تو غریبوں کا مسیحہ تھا مختار انساری جی کہ کر اسے بلا رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مختار انساری کے نام پر دیش کے مسلمان انہیں ووٹ دے دیں گے اب دیں گے یا نہیں یہ چناؤں میں پتا چلے گا اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب مختار انساری نے یوگی آدھتینات کی ہتیا کروانے کے لیے یوگی آدھتینات پر بھی حملہ کرایا تب یوگی آدھتینات اس حملے میں کیسے بچے ورنہ آج یہ نیائے مختار انساری کے ساتھ ہو نہیں پاتا کیونکہ یوگی آدھتینات ہوتے ہی نہیں ورس دو ہزار دو میں جب یوگی آدھتینات نے ہندو یوہ واہینی کا گھٹن کیا اس سمیں وہ پوروانچل میں ہندو سمودائے کے بیچ بہت تیزی سے لوگ پریئے ہوئے اور اس لوگ پریئتہ کی وجہ سے الگ الگ سرکاروں میں انہیں مسلم تشٹی کرن کی راجنیتی کے تحت بہت دبانے کی کوششیں کی گئی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتیق احمد کے علاوہ مختار انساری بھی شامل تھا دو ہی تو بڑے گینگسٹرز تھے اتیق احمد اور مختار انساری آج دونوں ہی نہیں ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ مختار انساری اتیق احمد سے بھی بڑا اور کوکیت اپرادی تھا اور اس مافیا کو بھی بہوجن سماج پارٹی اور سماج وادی پارٹی کی سرکار میں بہت سنرکشن ملا اور ایک زمانے میں مختار انساری نے یوگی آد اتینات پر جان لیوہ حملہ کرانے کی سازش رچی تھی یہ بات ہے ورش دوہزار آٹھ کی جب گجرات کے احمد آباد میں سیریل بم دھماکے ہوئے اور ان بم دھماکوں کے بعد کچھ سندگنوں کو آزمگڑ سے گرفتار کیا گیا اس سمیں یوگی آد اتینات اس گھٹنا کو لے کر دکھی تھے اور انہوں نے آزمگڑ میں ایک آتنک ورودی ریلی کرنے کا اعلان کیا اس ریلی میں شامل ہونے کے لیے وہ جس کافلے سے گورکپور سے آزمگڑ آ رہے تھے اس میں سو سے زیادہ گاڑیاں اور سینکڑوں موٹر سائیکلیں چل رہی تھی اسی دوران راستے میں ان کے کافلے پر مختار انساری کے لوگوں نے زبردست پتھراو کیا اور اس کافلے میں ساتوے نمبر کی گاڑی پر جو گاڑی چل رہی تھی جس میں یوگی عادت تینات کے ہونے کی خبر تھی اس پر گولی باری شروع ہو گئی اور اس کے بعد وہاں بہت تناؤ پیدا ہو گیا بڑی بات یہ ہے اس حملے میں یوگی عادت تینات کی جان صرف اس لیے بچی کیونکہ سفر کے دوران جب وہ چائے پینے کے لیے ایک جگہ رکے تب انہوں نے اپنی گاڑی بدل لی تھی اور وہ ساتوے نمبر کی گاڑی میں نہیں تھے حالانکہ اگر تب انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو اس حملے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے یوگی عادت تینات آج ہوتے ہی نہیں اس گھٹنا کے بعد یوگی عادت تینات نے مختار انساری پر یہ حملہ کرانے کا آروپ لگایا تھا دکھ کی بات یہ ہے کہ مختار انساری کو اس حملے کے لیے کوئی سزا نہیں ہوئی بلکہ اسے انام میں لوگ سبا چناو کا ٹکٹ دے کر مائیووتی نے سمانت کر دیا انیس سو نبے میں جب ایودھا میں ہزاروں کار سیوہ کرام مندر کے لیے کار سیوہ کرنا چاہتے تھے تب ملائم سنگھ یادو نے یہ کہا تھا کہ ایودھا میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار پائے گا اور انہوں نے اس سمیں کار سیوہوں پر گولیاں چلوائی جن میں کئی کار سیوہ رام مندر کے لیے مارے گئے لیکن دوسری طرف جب دو ہزار پانچ میں ماؤ میں سامپردہ ایک دنگے ہو رہے تھے اور مختار انساری کھلی جیپ میں گھوم کر لوگوں کو مروا رہا تھا تب ملائم سنگھ یادو نے مختار انساری پر کاروائی کرنے کا کوئی آدیش نہیں دیا اور اب آخر میں میں آپ کو دو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں ایک پچھلے سال کی اور ایک اب کی یہ ہے عتیق احمد اتر پردیش میں دو سب سے بڑے اپرادیوں کا اور مافیا ڈانس کا آتنکتا ایک ہے عتیق احمد اور دوسرا مختار انساری اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہی سال مختار انساری کی بھی کچھ اگیات لوگوں نے ہتیا کر دی تھی اور مختار انساری بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ دو بہت بڑے گینگسٹرز جنہیں اتر پردیش کی الگ الگ پارٹیوں نے پورا سرکشن دیا آج یہ دونوں ہی اپرادی اور یہ دونوں ہی ڈان اب اتر پردیش میں نہیں ہے